اسلام علیکم ویورز لاسٹ ہم نے جو اردو ہتاتی کی کلاس سٹارٹ کی تھی تو اس میں علیف بے پے تے اور ٹے تک میں نے کور کیا تھا ہوپفولی جو لوگ سیکھنا چاہ رہے ہیں انہوں نے اس کی پریکٹس کی ہوگی اور یہ ویڈیو میں جو میں نے آپ کے لیے بنائی تھی ہوپفولی وہ آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہوگی اور آج ہم جیم سے سٹارٹ کریں گے اچھا جیم کے لیے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جیم ہمیشہ ہاف لائن کے اوپر آتا ہے اور ہاف لائن کے نیچے آتا ہے پہلے میں ایک آپ کو لکھ کے دکھاؤں گی ہاف لائن کے اوپر ہوگا ہاف لائن کے نیچے ہوگا اچھا اس کے لیے کیونکہ یہ پرفیکٹ نیچے سے پیچھے سے ٹھیک ہونا چاہیے ایکول ہونا چاہیے یہ میں آپ کو ایک ٹرک بتاتی ہوں جو کہ چے لکھتے ہوئے آپ کو پتہ لگے گا ہم چھوٹا سا بچوں کے لیے وہ چھوٹا سا بلکل اس کے نیچے لائن پہ ایک ڈاٹ لگا سکتے ہیں اس ڈاٹ کو آپ نے کور کرتے ہوئے جانا ہے اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کیونکہ جنہیں پریکٹس نہیں ہیں وہ اتنا صحیح اس کو اس کے ایکول نہیں لہا سکتے تو آپ ایک چھوٹا سا ڈاٹ لائن پہ لگا لیں اس طرح سلانٹ سٹارٹ سے ہوگا اس کے بعد ہم اس کو ایسے لے کے جائیں گے پھر اسی طرح اگر آپ ڈاٹ لگانا چاہتے ہیں ڈاٹ لگا لیں میں بار بار انفورسمنٹ اس لئے کاریوں ڈاٹ لگانے کی تاکہ جو بگنرز ہیں ان کے لئے ایزی ہو جائے جین چے ہے اور خے آپ لکھیں گے اچھا یہ تو آج آپ نے جین چے خے اور خے یہ سیم پیٹرن پہ لکھا جاتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی اگر الف کے ساتھ جین لکھنا ہو تو اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں جیسے کہ آج یہ الف مدہ آپ نے ڈال لیا اچھا اب جین ہم نے لکھنا ہے اس کے الف کے ہاف سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے یہاں سے اب اس سے یہ ہوگا کہ یہ خوبصورتی اردو خطاتی کی خوبصورتی یہ ہے یہ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ جب ہم پورے لفظ لکھنا شروع ہو گئے ہیں تو اس میں ہم نے ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ لکھنا کیسے کبھی بھی الف کے برابر سے ہم نے جین لکھنا نہیں سٹارٹ کرنا الف کے ہاف سے آپ لکھنا سٹارٹ کریں گے تو تب وہ جین ہاف نیچے آئے گا اور ہاف اوپر رہے گا تو ہاپ فولی یہ آج کی کلاس آپ کے لئے بینیفیشل ہوگی اس کو اچھی طرح اس کی پریکٹس کریں کیونکہ جین چے لکھنا اتنا ایزی نہیں ہے نارملی بچے بڑے اس کی تھوڑی سی شیپ میں تھوڑی سی مسٹیک کر جاتے ہیں یا تو بہت چوڑائی میں لے آتے ہیں یا بہت لمبائی میں لے آتے ہیں تو اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس کا پورا اندازہ رکھنا ہے کہ کتنا ہم نے اوپر رکھنا ہے کتنا نیچے رکھنا ہے لائن سے اور کسی بھی لفظ کے ساتھ جب آئے گا تو تب ہم نے کیسے لکھنا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دائی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ ہتاتی سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی یہ ویڈیو فائدہ مند ثابت ہو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں تینکیو